کیا بھینس کا دودھ اور گوش کھانے سے ہمارے اندر بھینس کے اثرات پیدا ہوں گے مثلاً ناسوچنا اور کاہلپن بھینس کا دودھ پینے سے تھوڑا سا انسان سست ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گاڑا ہوتا ہے تو بھینس کی طرح بننے کا چانس ہوتا ہے باہر آر لیکن دودھ بلکل نہ پینے سے بہتر ہے بھینس کا پی لیں اس میں فائدے بہت ہیں کیلشیم ہیں اور جو سستی پیدا ہو رہی ہے اس کو کسی اور طریقے سے کور کر لیں جوگنگ کریں جم جائیں بھاگیں دوڑیں تو پھر وہ فائٹ پیدا نہیں ہوگا ان کو سست بنائے گا جو خرکتی بھی بھینس جیسی ہوں بھینس ایک جگہ بیٹھی ہے بہت زیادہ جب بھینس کا جس دن رننگ کا دل چاہتا ہے نا دم تھوڑا زیادہ ہلانا شروع کر دیتی اور جس دن بھینس کے بچے کا دل چاہتا ہے کہ آج میں جمناسٹک کے کرتب دکھاؤں تو کان ہلانا وہ مشہور واقعہ ہے نا میں بکسر بتاتا ہوں کہ بھینس کا بچہ اور گائے کا بچہ بیٹھے ہوئے تھے تو گائے کا بچہ شرارتی ہوتا ہے اس نے کہا بھینس کے بچے سے چلو کھیلتے ہیں بھینس کے بچے نے کہا چلو بھی کھیلتے ہیں بیٹھ کے کیا کرنا ہے اس نے بھینس گائے کے بچے نے کہا چلو ریسنگ کرتے ہیں اب بھینس کا بچہ گیا بچہ چار ریسنگ نہیں کر سکتا بھائی میں وہ تو سست ہے تو گائے کے بچے نے کہا چل پھر ہم плохing کرتے ہیں تھوڑا سپیٹ کے ساتھ اس نے کہا نہیں بھی یہ بہت مشکل کام ہے بھئی چلو کبڑی کھیلتے ہیں یہی کھیل لیتے ہیں نہیں بھئی یہ تو بہت مشکل ہے تو گائے کا بچہ تنگ آ کے بولتا ہے آپ کیا کھیلیں پھر تو بہنس کا بچہ بولتا ہے یہ کھیلتے ہیں یہی یہ یوں کرتے ہیں پھر یوں کرتے ہیں یہی کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ نے سارا دن یہی کر رہا ہے بیٹھ گئے تو پھر بھینس کا دودھ نہ پیئیں آپ کٹے جیسے بن جائیں گے اور اگر جوگنگ ایکسسائز ہے کام کاج ہے تو دودھ بہترین چیز ہے نہ پینے سے بہتر ہے کہ بھینس کا پی لیں تازہ خالص دودھ پیئیں اور سب سے اچھا دودھ تو اونٹنیک ہے جس میں فیٹ بلکل بھی نہیں ہوتا لیکن وہ کہاں سے ملے گا اس کے نام پر فراڈ بہت ہو رہا ہے اور بکری کا دودھ بھی اچھا ہے اس میں بھی فیٹ کا ریشو بکری کے دودھ میں کیلشیم کا ریشو بھینس اور گائے سے زیادہ ہے دودھ کے بنیادی دو مقصد ہوتے ہیں ایک الکلائن تہذابیت کو کم کرنا ایسٹ کی اپوزٹ ہے نا دودھ تو ایک تو تہذابیت کو کم کرنا دوسرا کیلشیم کی کمی کو پورا کرنا یہ دونوں چیزیں بکری کے دودھ میں تمام دودھوں سے سب سے زیادہ ہیں بکری میں اور بھیڑے میں دونوں میں تو دودھ کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ بکری میں سب سے بکری اور بھیڑ دونوں کا دودھ اچھا ہوتا ہے اور فیٹ دودھ کا ایک نیگٹیو چیز ہے دودھ کے اندر کہ اس میں فیٹ ہوتا ہے کچھ تو فیٹ ہمیں چاہیے بھی ہوتا ہے تو وہ بکری میں سب سے کم ہے آج کل جتنا فیٹ ہمیں چاہیے نا وہ ہمیں ویسے ہی مل رہا ہوتا ہے عام چیزوں سے تو الگ سے فیٹی چیزیں کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ورنہ وہی میں اپنا ہی چھٹکلا سن رہا تھا کہ وہ بچوں کو ایک موٹی ویٹ کر رہی تھی یہ خاتون تو میں نے کہا موٹی اپنا تو ویٹ کر پہلے بچوں کو کیا تو موٹی ویٹ کرے گی تو میں جب اپنے چھٹکلے بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہوں بڑا مزا آتا ہے یہاں نہیں آ رہا ہوتا مجھے زیادہ کیونکہ میری توجہ آپ کی طرف ہے بعد میں کبھی کوئی بھیج دیتا ہے یہ تو بڑا ٹائٹ ہو گیا مجھ پہ خود اثر ہو رہا ہوتا ہے ان نصیحتوں کا تو بھینس کے دودھ میں سستی ہے نہ پینے سے کروڑھا گناہ بہتر ہے پی لیں بہت اچھی چیز ہے اللہ نے دودھ کی بڑی تعریف کیا جائے بھینس کا ہو بگری کا ہو گائے کا بگرییاں پالا کریں تو پھر دودھ خالص ملے گا آپ کو اہدن الصراط المستقین ہم کو سیدھے رستے چلھا لگا بہتر ہے موسیقی